ایلی کی پولیس سپریم کورٹ جاتی ہے ایک سال کے بعد وہی جج یہ کہتا ہے کہ انقلاب کے نعرے کیوں لگائے عمر خالد نے عمر خالد نے انقلاب زندہ بات کیوں کہا عمر خالد نے سرکار کی آلوشنہ کیوں کری اور اس کے بعد وہ ایک منٹ کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بیل ڈنائی کر دی پکڑے جاتے ہیں اور اگر آپ سرکار ویرودی ہوئے اور کئی دھوکے سے آپ کا نام مسلمان ہوا تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ you are guilty until proven innocent سیم پاسکو ایک لگا ہوا ہے جو اس سے زیادہ heinious crime ہے برجبوشن سرن سنگھ پہ جس پہ آخری کار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس پہ پاسکو ہٹا لیا گیا لیکن اس کو ایک بار بھی نہیں بلائے گیا ایک ہزار دن مکمل ہو گئے ہیں آج آپ کو اس کو یہاں یاد کر رہے ہیں عمر خالد سمیت بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت جیلی سلافوں کے پیچھے ہیں کیسے اس دن کو یاد کرتے ہیں اور کیسے یہ جنگ آگے کے لیے جاری ہو دیکھیں عمر خالد سپٹمبر میں گرفتار ہوئے تھے تیرہ سپٹمبر کو عمر خالد گرفتار ہوئے تھے دوہزار بیس میں لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دوہزار بیس سپٹمبر سے پہلے فروری چھپس تاریخ کو دوہزار بیس میں خالد سیفی اور عشر جہاں گرفتار ہوئے پھر ایک اپریل کو بیران حیدر اور ان کے ساتھ سفورہ اریسٹ ہوئے بعد میں شاداب اریسٹ ہوئے پھر اس کے بعد میں گلفشہ اریسٹ ہوئے اور تاہیر حسین جن کے بارے میں کوئی بھی آدمی چرچہ نہیں کرنا چاہتا لگتا ہے کہ شاید تاہیر حسین کا کوئی ہاتھ ہوگا تو تاہیر حسین تو دنگوں کے سمائی گرفتار کر لیے گئے تھے تو فروری سے لوگ ہمارے یہ گرفتار ہیں جس میں سے خالد سیفی اور تاہیر حسین عشر جہاں گو بیل مل چکی ہے ان کے لگ بگ اب تین سال فروری میں ہو جائیں گے عمر سپٹمبر میں گرفتار ہوئے تو عمر اس سمائے سے جیل میں ہے دسمبر سے شرجیل امام جیل میں ہے تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نمبرز ہیں کسی کے ایک ہزار دن کسی کے گیارہ سو دن کسی کے بارہ سو دن یہ نمبرز جو ہیں وہ بھارتی قانون بیوستہ سے سوال کر رہے ہیں یہ نمبرز پولیس کی انویسٹیگیشن سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری انویسٹیگیشن کیسی ہے جو تم آج تک ٹرائل پہ نہیں جا پائے یہ سوال اس بات پہ ہے کہ چار مہینے سے زیادہ ہو گئے خالد سیفی کیا بیل آرڈر ہائی کورٹ میں ریزرڈ ہے ابھی تک اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور اب چھٹیوں پہ ہائی کورٹ چلا گیا ہے تو ہائی کورٹ میں چار مہینے سے سنوائی کرنے کے بعد خالد سیفی کا آرڈر نہیں آیا دیر سال تک ٹرائل کورٹ میں عمر خالد کے بیل کی سنوائی ہوتی رہی اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا پھر ہائی کورٹ میں جو جج ایک سال پہلے بیل دیتا ہے نتاشا نروال کو آصف اقبال تنہا کو اور دیوانگنا کلیٹا کو اور یہ پورے پروسس پہ سوال اٹھاتا ہے اس جج کے آرڈر کے خلاف پولیس دلی کی پولیس سپریم کورٹ جاتی ہے ایک سال کے بعد وہی جج یہ کہتا ہے کہ انقلاب کے نعرے کیوں لگائے عمر خالد نے عمر خالد نے انقلاب زندہ بات کیوں کہا عمر خالد نے سرکار کی آلوشنہ کیوں کری اور اس کے بعد وہ ایک منٹ کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بیل دنائی کر دی برحال اب ہم لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں حالیہ کے دنوں میں جس طرح سے صدیق کپن کو بیل ملی ہے دوسرے ساتھیوں کو بیل ملی ہے ہم لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ عمر خالد کو بیل ملے گی اور ساتھ میں یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ خالد سیفی، میران حیدر، شرجیل امام اور گلفشہ فاطمہ ان سب کے مقدموں کے زمانت کی سنوائی ہائی کورٹ میں ہو چکی ہے اور آرڈر ریزرو ہے تو آنے والے دنوں میں ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ان کا آرڈر پازیٹیو آرڈر آئے گا اور سپریم کورٹ سے عمر خالد کو انصاف ملے گا ان میں سمیں تک جیل میں رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں کوئی کارروائی آگے نہیں ہو رہی ہے یہ زمانت نہیں ہو رہی ہے دیکھئے ایک بار جو بلکل کلیر ہے کہ جو یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اور اگر آپ سرکار ویروہ دی ہوئے اور کئی دھوکے سے آپ کا نام مسلمان ہوا تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپرادی مان لیے گئے ہیں جب تک آپ جو ہے اپنے جب تک کورٹ کا فیصلہ نہ آجائے سیم پاسکو ایک لگا ہوا ہے جو اس سے زیادہ ہینیس کرائیم ہے برجبوشن سرن سنگھ پہ جس پہ آخری کار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس پہ پاسکو ہٹا لیا گیا لیکن اس کو ایک بار بھی نہیں بلائے گیا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ دلی دنگے کس طرح پھیلے اور کس طرح کپل مشرا نے رول پلے کیا لیکن دلی پولیس نے کہا کہ ہم نے کپل مشرا کو بلائے اور ان سے پوچھا کیا آپ نے کوئی بھڑکاؤ سپیچ دی ہے تو کپل مشرا نے کہا نہیں ہم نے کوئی سپیچ نہیں دی ہم نے ان کو واپس بیٹ دیا تو چاہے وہ پولیس کا رول ہو چاہے وہ عدالتوں کا رول ہو عدالتوں کا کام انصاف کرنا تھا لیکن اب انصاف نہیں دیا جا رہا ہے لوگوں کو پریشان انہی عدالتوں سے کیا جا رہا ہے